بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی آئل فری گوشت گائے کا گوشت ہے اور بینہ آئل بینہ گی کے استعمال کریں گے اسے بنائیں گے بینہ گی کے بینہ آئل کے بہت مزے کا بنتا ہے اچھے سے ٹینڈرڈ ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو مہگائی کے اس دور میں آئل کی بھی بچت کریں بہت سے بیماریوں سے بھی بندہ بچتا ہے اکثر آئل کے ساتھ بندہ مٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سے اس کے چیزیں ہیں انشاءاللہ نیکس کبھی آپ کے ساتھ تفصیل گفتگو کریں گے تو چلیں بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک لٹر یہاں پہ کڑائی کے اندر پانی لے لیا ہے پانی کے اندر ڈالیں گے چار چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی دو دت سرخ میرچے یہاں پہ فریش والی یہ ڈال کے تو اوپر سے ڈام کے ایک بار ہم نے اسے بوائل ہونے دینا جب تک پانی کے اندر اچھے سے بوائلز آ جائیں دیکھیں بابلز بننا شروع ہو جائیں تو آپ نے اوپر سے ڈککن کو اٹھانا ہے تو چلیے جناب اب اس میں جو گوشت ہے ہمارے پاس ایک کے جی ہے میرے پاس یہ گوشت ہے گائے کا چھوٹی چھوٹی بوٹی میں نے لی ہے بہت کمال کی بنوائی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ ساب سے اچھے سے گوشت کو بنوائی کریں اور اسے اچھے سے صاف کیا کریں ایک بار میں نے اسے صاف کر کے سرکے کے پانی سے دو لیا تھا تاکہ اس کے اندر جو جراسیم وغیرہ ہوں گے جو ڈسٹ وغیرہ گوشت ہوتی ہے اچھے سے نکل لاتی ہے جو جراسیم ہوتے ہیں وہ بھی سرکے سے واش کرنے سے نکل لاتے ہیں تو یہ خاص کیا رکھا کریں کھانے بھی نہیں کی ایشیا میں تو چلیں یہاں پہ لیسن کے جوے ہیں چھے سے سات عدد جوے شامل کر دیں گے اب کالی مرچ چیتر قریبا ایک ٹی سپن کے قریبا ثابت وہ اس میں شامل کر دیں گے تو اسے اچھے سے ایک بار تو مکس کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ اب بھی اس کے ایک بوائل کے بعد اس کی یہ لکھ ہے الحمدللہ بہت بہت مزے گا اور ٹیسٹی بننے جا رہا ہے آج کا ہمارا یہ آئل فری گوشت آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گے انشاءاللہ آج سے میری ریسیپی اس ڈیلی بیسیس پہ آئے کریں گی تو چلے جی یہاں پہ اب تین عدد سبز مرچ جائیں گے اس میں ثابت شامل کر دیں گے ساتھ ہی اس میں اب ایک کھانے کا چمچ اس میں صرف نمک کا ڈالیں گے اور ایک کھانے کا چمچ چائے کا چمچ اس میں ڈال دیں گے سورخ مرچ کا پورڈر اچھی طرح اسے مکس کر لیں اسی پانی کے اندر اس کو بوائل ہونے دینے آپ نے آپ چاہیں تو آپ گوشت کو پریشر کے اندر بھی تھوڑا سا بوائل کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا گھلا سکتے ہیں اتنا کہ ففٹی ففٹی اور ففٹی آپ اس میں بنا کے پھکا سکتے ہیں لیکن میں ٹوٹلی گوشت کو اسی طرح گھلاوں گا تو اس کے تھوڑا سا ٹائم بھی درکار ہوگا تو دیکھیں الحمدللہ اوپر سے آپ ڈام کے آگ تو آگ کے فلیم کو میں نے تھوڑا سا کم کر دیا میڈیم کر دیا لو ٹو میڈیم اب یہاں پہ ہم بنائیں گے دیکھیں الحمدللہ اچھے سے گوشت جو ہے تقریبا ہمارا گل چکے اب اس کے اندر دہی جائے گا دہی کو آپ نے پھینڈ لینا ہے تھوڑا سا سوری دودھ دودھ شامل کر دیا میں نے اس میں تو اس کو شامل کرنے کے بعد دیکھیں الحمدلہ کتنی پیاری لوکہ آ چکی ہے تو دودھ تھوڑا سا شامل کریں گے دیکھیں الحمدلہ ابھی کتنا زبردست کلر آ چکا اس کا سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھتے ہی ابھی اسے یہ ہے کہ بس جلدی سے بنجار دیکھیں دیکھیں اوپر آئل آنا شروع ہو چکا جس طرح آئل آتا ہے اس طرح سے پکنا سٹارٹ ہو گیا گوشت کے اندر بھی تھوڑی سی چربی سی ہوتی ہے تھوڑا سا چربی والا گوشت بھی استعمال کرے گا اس کے ہاتھ اس کا گھی بننا تھوڑا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اس کے بینہ ہی یہ اتنا مزے کا بنتا ہے آپ اگر چربی کے بینہ ہی گوشت کو لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور استعمال کرتے ہیں اڈی والا گوشت ہو تھوڑا دوسرا ہو تو دوستو یہ بہت مزے کا بنتا ہے دیکھیں الحمدللہ کتنی پیاری لوگ آ رہی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اتھے تیسٹ ہی الگ ہویا پہا سبحان اللہ تو چلو جی ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں دوستو کتنا زبردست بن گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ اب یہاں پہ گرم مسالہ ایک چھوٹکی لاسٹ پہ شامل کریں گے جس کے ساتھ مسالے چٹکھارے دار سونے ٹیسٹ سبحان اللہ بڑے مزے دار زیکے آنگے انشاءاللہ تسی ریسپی نو ڈیلی سبسکرائب کر لے ایک چینل نو ریسپی نو ڈیلی ویجٹ کیتا کرو نئی سے نئی ریسپیز لے کے حاضر ہوتا رہا تو انشاءاللہ اب مزے مزے کی ریسپیز لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا تو چلیں الحمدللہ بن کے ریڈی چکے اب انتظار دے ہوئی نہیں نہ رہا چلو جی انہوں کھانے کھا گیا نہیں دیا کدھا نہ بنیا اس کے سرونگ کے لیے چلتے ہیں کسی کو بھی پیش کریں سرونگ کریں ایسی کر دیں کہ جو ایک بار کھا لینا جو ایک بار پریزنٹیشن دیکھ کے آپ کی ہاتھ کب بنا کھانا کھا کے ایک بار بس آہ آہ کرتا جائے انشاءاللہ اب آپ یہ بنائیں گے جسے بھی کھلائیں گے وہ بولے گا سباناللہ آپ نے تو کمال کر دیا لاغی را کے آئل کے بینہ بنائے ویڈیو اچھلے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر اگر ابھی تک نئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ